برحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں تھنک پوزیٹیو ہمیشہ مصبت سوچ سوچو یہ ایک قوت ہے ایک انرجی ہے آپ کے پاس ایک اتنا بڑا خزانہ ہے اس کو استعمال کرو کیسے پوزیٹیو سوچ سکتے ہیں ہمیشہ اچھی امید رکھو اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرو جو تم اس بات پر بھروسہ رکھو کہ جو تم سوچو گے وہ حاصل کر لو پور اعتماد رو اللہ سے پور امید رو اس کے بعد شکر ادا کرو جو کچھ ہے اللہ کا شکر ادا کرو ہمیشہ اپنے سے دنیا میں ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس دنیاوی نیمتیں کم ہیں اللہ نے زندگی دی ہے ہاتھ پون سلامت دی ہے آنکھیں دی ہے بولنے کو زبان دی ہے اچھا کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیارو جیسے کچھ نے گن ڈالا یہ مد دیکھو کوئی کیا کر رہا ہے یہ دیکھو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنے ادگیت کے محول میں مصبت تقدیلی لے کے آنی ہے پھر اپنے آپ کو اپریشیٹ کرو اپنے آپ سے محبت کرو اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو منفرد بنایا ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ نے اتنی نیمتیں رکھی ہیں کوئی خوبی ہے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے خوبیوں کو سرانہ اپنے ادگیت کے لوگوں میں جو بھی وہ بھلائی کریں ان کو اپریشیٹ کرو ان کو کمپلیمنٹ دو تم نے کتنا اچھا کام کیا اس سے پوزیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ ہر معاملے میں اچھائی کو دیکھنا ہے لوگوں میں خوبیوں کو دیکھنا ہے جیسے جو ہے ہم جو کچھ بھی ہیں جو بار بار کرتے ہیں وہ ہی بن جاتے ہیں ایکسیلنس احسان کیا ہے it is not an act but a habit ہم جتنی یہ چیزیں بار بار اپنے آپ کو دھوڑائیں گے اتنا ہم پکے ہوتے جائیں گے تو آج ہم دیکھیں کہ ناؤنز وربز اور ایڈجیکٹیو ناؤنز are words that are used to name an animal person ورب tell us action someone or something is doing or a state of being اور ایڈجیکٹیو are describes a noun or pronoun جو اس کی خوبی ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو اب آپ نے جتنے ہم سینٹینس پڑھیں گے ان میں سے آپ نے noun ورب اور adjective تین کالم بنانے اور ان میں سے ان کو place کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ first سینٹینس ہے alia walks to the big park alia جو ہے وہ بڑے park میں سیر کر رہی ہے تو اب name of the person alia ہے place park ہے action word کیا ہے walks وہ سیر کر رہی ہے چل رہی ہے اور جو word کو بھی بیان کر رہے ہیں noun کی وہ big یعنی ایک پاک بڑا پاک ہے next sentence green frogs jumps into the cold pond اب frog اور pond nouns ہیں اور action word jump ہے frog jump لگا رہا ہے چھلانگ لگا رہا ہے اور جو ان چیزوں کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں green رنگ بتا رہے ہیں اور cold تھنڈا پانی ہے پھر حارون eats a red apple حارون eats a red apple اب حارون جو ہے وہ ایک بچے کا نام ہے apple جو ہے وہ ایک fruit کا نام ہے تو eat action word ہے جو کہ کھانا بتا رہے ہیں word naming attribute of noun جو describe کر رہے ہیں وہ red ہے suruch رنگ کا apple ہے اور bed name of animal and thing تو action word کیا ہے sleep word naming attribute of noun furry furvally cat ہے اور soft bed پہ سو رہی ہے the black dog barks at the naughty children اب آپ اس میں دیکھیں کہ naughty ہے شرابتی بچے name of person or animal children and dog action word bark کتا بھونک رہا ہے اور word naming attribute of noun is black and naughty کتا کالے رنگ کا ہے اور بچے شرابتی ہیں the round ball bounces on the clean floor bounce کہتے ہیں اچھلنے کو goal ball جو ہے وہ فرش پہ اچھل رہا ہے اب یہ ہے ball and floor are name of the things ان کو noun کہیں گے action word bounces ہے اور word naming attribute of noun is round and clean now little boy crawls on the red carpet اب آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ red carpet baby جو ہے وہ red carpet کے اوپر crawl کر رہا ہے تو baby and carpet are the noun action word is crawl اور attributes جو ان دونوں کے ہیں وہ little and red ہیں اب آپ کو ہر sentence میں clear ہو گیا کہ کون سے nouns ہیں کون سے verbs ہیں کون سے adjectives ہیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور ان کے تین column میں appropriate words لکھیں اس کے بعد result چیک کریں تو یہ ہم نے blue میں nouns لکھیں گرین میں verbs لکھیں اور میرون میں adjectives لکھیں پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو lesson اچھا لگا ہوا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں